اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں کلاس ششم اسلامیات لیکچر نمبر دو ہے اور آج ہم اولاد کے حقوق پڑھیں گے یہ حقوق علیباد کا چپٹر چل رہا ہے اس میں مختلف لوگوں کی حقوق کو بیان کیا جا رہا ہے قرآن اور حدیث میں اس کی اہمیت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے تو آج ہم پڑھیں گے پرن نمبر دو اولاد کے حقوق بیان کریں کلاس لکھیں گے اولاد کے حقوق بیان کریں یہاں سے لیکیو تری شروع ہو رہا ہے پارٹ ون الکیو تری پارٹ ون شروع ہو رہا ہے الکیو تری پارٹ ون اولاد کے حقوق ماں باپ کے فرائض ہیں اور ان کی اداگی لا دینے اسلام سے قبل لوگ اپنی بیٹیوں کو غربت کے ڈر سے مار دیتے تھے اللہ تعالی نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے اشاد باردالہ ہے اور اپنی اولاد کو تندستی کی خوف سے قتل نہ کرو کیونکہ ان کو اور تمہیں ہم نے ہی رزق دیتے ہیں یہاں تک اس کو ہائلٹ کریں گے الکیو تری پارٹ ٹو رکھیں گے الکیو تری پارٹ ون والدین کا فرض ہے یہ چار لائنیں آپ انڈر لائن کر کے بریکٹ لگائیں گے سکیل کے ساتھ کہ والدین کا فرض ہے اور اس کے پر سوال لکھیں کہ اولاد کے حقوق بیان کریں والدین کا فرض ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق بچے کے پرورش کریں ان کی بہتری تربیت کریں ان کی صحیح تعلیم کا بندوبست کریں ان کی ضروریات اور حاجتوں کو مطلب ضرورتوں کو اپنی وسائل کے مطابق پورا کریں سارے اولاد کے ساتھ برابر کا شروع کریں بیٹے بیٹی یا چھوٹے بڑے کی تمیز نہ رکھیں تمیز مطلب پرک نہ رکھیں ان سے ہمیشہ شفقص اور محبت کا شروع کریں اور ان کو برائی سے بچائیں اور نیک صیرت بنائیں مطلب اچھے کردار ونہ بنائیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آکام پر عمل کر سکیں قرآن پاک میں یہاں سے الکیو تری پارٹ ٹو شروع ہو رہا ہے الکیو تری پارٹ ٹو اور یہ یہاں پر ختم ہوگا آگ سے بچاؤ تک قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے امان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ الکیو تری پارٹ ٹو لکھے گئے یہاں تک یعنی خود بھی نیکی عمل کرو اور اپنے اولاد کو بھی اس کی سلکین کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے الکیو تری پارٹ ٹری شروع ہو رہا ہے اور یہ یہاں پر تربیت ہے تک ختم ہوگا یہاں الکیو تری بھی ختم ہو جائے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہترین تفاہ اچھی تعلیم تربیت ہے یہاں الکیو تری ختم ہوئے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے نیکی اور بحیزگاری کا عملی نمونہ بنے تاکہ بچے بھی ان کے نقشے قدم پر چلیں والدین اپنے بچوں سے محبت و شکت کا ربیہ اپنائیں بے جا روک ٹوک بچوں کی شخصیت پر برا سر ڈالتی ہے بچوں کے ساتھ اس نے سلوک والدین اور اولاد کے درمیان محبت اور اتحاد کرشتہ مضبوط کرتا ہے اسلام سے کمال بیٹھوں سے بہت بڑا ظلم کیا جاتا تھا انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور انہیں والدین کے ترکے میں ہی سے کوئی حصہ دیا نہیں دیا جاتا تھا اسلام نے اس غلط اور اس مرواج کا خاتمہ کیا ہے اسادزہ کے حقوق یہاں سے الکی فور پارٹ ون شروع ہو رہا ہے الکی فور پارٹ ون الکی فور پارٹ ون دیکھیں درم علم حاصل کرنا مقدس فریضہ ہے اسادزہ نئی نسل کو زیوری تعلیم سے عراستہ کرتے ہیں ان کی اخلاق کو سمارتے ہیں زندگی کی عذاب سکھاتے ہیں انہیں معاشرے کا اچھے اشہری بناتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسادزہ کا مقام و مرتبہ معاشرے کے دوسرے افراد سے بلندتر ہیں اسلام نے انہیں روحانی والد کا درجہ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما بوشت مولیم بے شک مطھی مولیم بنا کر بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے علم سیکھتے ہوئے سیکھنے سیکھتے ہوں جس سے تم علم سیکھتے ہو ان کے ساتھ توازو سے پیش آؤ یعنی ان کے سامنے جھک جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ علماء انبیاء کے وارث ہے یہاں LQ4 پارٹ 1 ان کا ختم LQ4 پارٹ 1 پارٹ 4 بھی آئے گا صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت مولم بھی عدب اترام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حکم بجالانے کو اپنی کوشت قسمتی خیال کرتے تھے اور اپنی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں کرتے تھے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اپنے گھر سے جو کام کرنا ہے وہ LQ3 لکھ کر ورسائب گروپ میں سینڈ کرنا ہے اور اس کو یہاں بھی کرنا ہے LQ3 پارٹ 1 2 اور 3 LQ3 پارٹ 1 اور 2 اور 3 ہے تینوں پارٹ اس کا لکھے آپ نے ہائیرٹ کر دیں اور لکھ کر ورسائب گروپ میں سینڈ کرنا اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ